اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ہاں ٹو پریپیئر جوب ٹیسٹ اب جوب ٹیسٹ کی تیاری کیسے کریں گے آئیں ہم تو یہ میرا یوٹیوب چینل ٹیسٹ پریپریشن کی پہلی ویڈیو جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا پلیس سبکرائب کریں بیئر لیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آب تک بروقت مہنچتی رہیں ہم یہ ڈسکس کریں گے کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اور ان کا الیجیبیلٹی کیریہ کریٹیریہ ڈیفرنٹ ہے تو آئے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں دو قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں سیویل اور فورس سیویل ڈپارٹمنٹس میں مختلف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیچنگ اور مختلف آل سیوی ادارے بھی شامل ہیں اس میں نیکسٹ ہوتا ہے کہ آم فورسز آم فورسز میں یہ پلیس ایپ آئی اے ای 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 ا تیسٹ ہوتا ہے اس دوبارہ ریٹن تیسٹ ہوتا ہے اس دوبارہ انٹرویو سیلیکٹڈ لسٹ آ جاتی ہے اس طرح کام جاب ہو جاتے ہیں جو نیسٹ ہے آم فورسز کا آر فورسز کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے ہمیں فیزیکل ٹیسٹ ویڈ انیشل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے پھر سیلیکٹڈ کینڈی ڈیڈیٹس لسٹ آتی ہے اگر سلیبس کی بات کریں تو ہر جوبز کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے نایل پاک نیوی کا ڈیفرنٹ ہے پاک ایئر فورس کا ڈیفرنٹ ہے آرمی کا ڈیفرنٹ ہے پلیس آئی فائی این ایف سن کا سب کا ڈیفرنٹ آتا ہے تو یہ آرم فورسز کا جو سلیبس ہے ان میں سے جیسے پاک نیوی ہو گیا آئیر فورس ہو گیا پاک آرمی ہو گیا تو ان کا تین قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں سے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اکیڈمیک ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹیلیجنس ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں یہ پچاس نمبر کے سوالات ہوتے ہیں اور اکیڈمک ٹیسٹ پہ ہوتا ہے جو اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ ٹوٹل مارکس ہنڈرڈ ہوتے ہیں انگلیش اسٹامک سٹڈی اردو جنرل میکس پاک سٹڈی ایوری ڈی سائنس یہ سب ملکے یہ سو نمبر کا مارکس ہوتے ہیں تو ان کے اس طرح پیاری ہوتی ہے اور یہ سو نمبر کے مارکس ہوتے ہیں تو یہ اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کا سلیبس اس میں جو اردو کا سلیبس ہوتا ہے وہ مطلب دس لینوں کا مضمون لکھیں اردو میں اور مذکر موانیس واحد جو سلیبس ہے ایسے ان اردو ہوتا ہے دس لینے اردو کے مضمون پر لکھنے ہوتی ہیں مذکر موانیس واحد جمع یہ چیزیں ہوتی پاک سٹڈی جو سلیبس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمس کنٹریز کرنسی کرنس سیچویشن آف پاکستان پاکستان کی طرح ترین صورتحال فیمس پرسنیلٹی پاکستان کانسٹیٹیوشن پاکستانی جو ادارے ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اور انگلیس کو سلیبس ہے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اپنے بارے اپنے بارے میں دس جملے لکھیں انگلیس پر اگر آپ ہوتے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں اس طرح آل ادھا جو ہے واحد مذکر مونس تو یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں پوچھے جاتی ہیں سوالات اور جو اسلامک سٹریڈی ہوتی ہے اس میں یہ اسلامی فنڈمنٹل پرنسپل اسلام کے بنیادی اصول یہ ہونے چاہیے اجاد ہونے چاہیے اور غزوات جو اہم غزوات ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑے بہت معلومات ہونے چاہیے اور جو میت کا سلیبس ہے اس میں حضورت آپ کے عقل اور ساتھ یہ ملٹی پلائن سبسٹریک ہونا جو بارے میں علم ہونا چاہیے لگرتم ہونا چاہیے اور اس میں مطالق تھوڑے معلومات ہونے چاہیے اور اس طرح کے سوالات پوچھے جاتی ہیں ایری ڈیر سائنس میں یہ بنیادی آم سائنس کے سوالات کی جاتے ہیں محولیاتی سائنس سائنس کی بارے میں بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں بہت تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے تو پرسنلٹی ٹیسٹ میں آپ کی چیک یور مینڈ آپ کی مینڈ کو چیک کیا جاتا ہے سوچ چک کی جاتی ہے پاسٹیویٹی اور نیگوٹیوٹی آف مینڈ یہ چیک کی جاتی ہے تو سیول ڈیپارٹمنٹس میں ان کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے ڈیٹن ٹیسٹ ہوتا ہے انٹریویو ہوتا ہے آفٹر سیلیکشن اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جن بھائیں میں نے بیتا کمیو چین کو سبکرین نہیں ہے پہلے سبکرین بہلے کن کو کلک رہیں